ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اب موجودہ سیاسی صورتیال سے کہیں ہٹ کر آج ہم بات کریں گے بزنس ایکٹیوٹیز پر اور ماضی کی حکومت نے اسپیشلی کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایمینسٹری دی بے تاہشہ انویسمنٹ ہوئی اور ہزاروں نے بلکہ لاکھوں لوگوں کو ملازمتیں بھی ملی اور کنسٹرکشن انڈسٹری نے کافی گروہ کیا آج اس پر بات کریں گے اور آگے اب جو حکومت آ گئی ہے شہباز صریف صاحب کی قیادت میں آہ وہ بھی کیا ایمینسٹری دے گی آہ آگے کن کن آہ چیلنجز کا سامنا ہے اس انڈسٹری کو پھر آہ مہنگائی کی سطح بڑھ سے بڑھتی جا رہی ہے ڈالر بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے اس پہ انڈسٹری کو کیا کیا خادشات ہیں اور کہیں پھر سے انیمپلائیمنٹ تو نہیں ہوگی اس پہ بات کریں گے اسٹیو میرے ساتھ موجود ہیں آپ صدرن ریجن کے چیرمین ہیں کئی عددوں پر آپ فائد رہے ہیں ہاؤزنگ ان کنسٹرکشن کے بھی چیرمین ہیں آسف سمسم صاحب بہت شکریہ آسف صاحب آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہیں آپ بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں ویل ایکسپرٹ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کا محتبر نام الطافتائی آپ بھی صدرن ریجن کے چیرمین رہے ہیں آباد میں ایسوسییشن میں خاصا نام ہے آپ کا انڈسٹری اس کی جانیبانی شکسیتیں ہیں محمد الطافتائی صاحب الطافتائی صاحب آپ کا بھی شکریہ آسف صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آنگا کئی مشکل حالات بھی اس ملک نے دیکھے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ جتنا پیسہ آئیں لگائیں جی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور نہ صرف پاکستان بلکہ اوورسیز پاکستانیز نے بھی اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں انویسمنٹ کی اور کئی پروجیکٹ ہم نے دیکھے بنتے ہوئے پھر لو کاؤسٹ ہاؤزنگ پہ بھی کام ہو رہا تھا اس پہ میں بات بات میں کروں گا آپ یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت سے کتنے پر امید ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ساجد بھائی دیکھیں موجودہ حکومت کی جہاں تک آپ نے بات کی تو ابھی تو ہم صرف یہ آج اب ابھی تک تو ہم یاد کر رہے ہیں کہ کون کس پورٹ فولیو میں ہے اور ہمیں اب نہیں پتا کہ آگے یہ کب تک چلے گا یا کیسے چلے گا یا اسٹیبلیٹی ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ جب سے یہ حکومت میں چینج آیا تو اس کے بعد سے اسٹیبلیٹی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر کا ریٹ دیکھ رہے ہیں ایکسو اکانوے سے بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے اور آگے کہاں جانا یہ بھی ابھی کوئی پریڈکشن نہیں ہے سو اکسینج کے حوالے سے آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کی بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی کوئی بے یقینی کی کیفیت جو کہتے ہیں صورتحال اس ملک کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں باعث باعث تشویش ہے ہمارے لیے بھی ہمارے پاکستانیوں کے لیے بھی اور ہم ہمیشہ ہماری یہ خواہش تھی آپ سے پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں اسی اکنومی کے حوالے سے جب عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی تھی اس وقت بھی ہم نے بڑی تنقید کی ان پہ ان کے ان فیصلوں پہ جو لوکاس کے حوالے سے تھے اور جو جو کچھ چیزیں تھیں لیکن تنقید برائے تعمیر تھی اور تنقید برائے تنقید نہیں تھی اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو آج کے حالات ہیں یا جو اب نیا سیٹ اپ ہے اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے سیکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ویسے تو غلو اور میں تمام بزنس کمیونٹی کی میں بات کرتا ہوں کہ اگر بزنس کمیونٹی کو وہ ساتھ لے کے چلیں گے اور بزنس کمیونٹی کو وہ فرینڈلی انوائرمنٹ دیں گے ایس ٹو ڈوئنگ بزنس دیں گے وہ ون وینڈو برقرار رکھیں گے یا اس پہ اور مزید اس کو آسان بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے بھی اس ہمارے بزنس کمیونٹی کے کمیونٹی کے لیے بھی یہ بہت بہتر ہوگا لیکن اگر وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں تو وہ اسی روش پہ چلے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے چینج ہونے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ شاید کوئی بہتری آ جائے گی تو وہ کوئی بہتری ابھی تب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مخلوق حکومت ہے یہ یہ جو ڈیڑھ سال کا ان کا آئینی مدہ ہے اس میں یہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور آپ کی اندسٹری کے لیے بھی کوئی ایمینسٹری کوئی سرپرائز کوئی فیسلیٹی کے کوئی پیکجز نہیں ہوں گے آپ کا یہ کہنا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایمینسٹری جب پہلے بھی آئی تھی تو ہم نے بڑی کھل کے یہ بات کی تھی کہ ایمینسٹری ہمارے لیے نہیں تھی ایمینسٹری ان لوگوں کے لیے تھی جن کے پاس وہ پیسہ جو ڈیکلیڈ نہیں ہے وہ اس سیکٹر میں آ کے لگائیں تو ان کو پوچھا نہیں جائے گا تو ہم نے تو بڑا دل کیا اور ہم نے اپنے سیکٹر میں ان لوگوں کو کام کرنے کی جگہ دی کیونکہ دیکھیں ہر ہر جگہ کا ایک مقصود آہ ٹارگٹ ہوتا ہے مقصود ایک اس کی کنزمشن ہوتی ہم نے جگہ دی اس بنیاد پہ کہ پاکستان کا بھلا ہوگا اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا وہ پیسہ جو ڈیکلیڈ نہیں ہے وہ اگر سرکولیشن میں آئے گا تو یہ ایکنومی کا حصہ بنے گا جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں فورن ایکسینج کے جو ریزرف کے حوالے سے تو ہم ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ بہتری کی طرف لے جائے پاکستان کی اللہ تعالی حفاظت کرے پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کرے جو مہنگائی کا ایک طوفان ایک اچانک سے ہم کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے مہنگائی تو ہو رہی تھی دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی کوویٹ کی وجہ سے لیکن اچانک سے جو یہ بڑھنے کی جو باتیں ہوئیں اور اچانک سے بڑھنا شروع ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ پاکستان غریب ملک ہے اور اس میں آنے والے حکمرانوں کو شہباز صریف صاحب کی قیادت میں آہ جو کہ آہ تیاری قیادم کے بعد اب حکومت چل رہی ہے ان کی ٹیم سے کتنے پر امید ہیں آپ کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ بزنس کمیونٹی کے لیے آہ کتنی سہولتیں دے گی یا آپ لوگوں نے ملنے کے لیے کوئی خطو کتابت کی دیکھیں ابھی تک تو جیسے ہم نے کہا رہا کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی تو صرف پورٹفولیو یاد کر رہے ہیں کہ کس کو کون سا پورٹفولیو دیا گیا ہے اور اگر اگر ایک بے یقینی کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں اسٹیبلیٹی کون پولٹیکل گورنمنٹ لاتی ہے وہ ہمیں مطمئن کرے وہ ہمیں مطمئن کرے کہ جو اب یہ گورنمنٹ ہے وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ وہ مہنگائی کو بھی دیکھیں گے وہ ملک کی معیشت کو بھی دیکھیں گے وہ فرینڈلی انوائرمنٹ بھی دیں گے بزنس کمیونٹی کی جو مشکلات ہیں اس کو بھی حل کریں گے وہ اگر یقین دھیانی کرائیں اور وہ اس کو پروف کریں تو میں نے سمجھتا کہ بزنس مین کی کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہوتی بزنس مین کسی کا میں نے سمجھتا کہ وہ کوئی آ کسی جماعت کا حصہ ہوتا ہے وہ پاکستان کے لئے کام کرتا ہے اپنے اپنے پاکستان کے لوگوں کے لئے کام کرتا ہے اپنے پاکستان کے لوگوں کو لئے روزگار جنیٹ کرتا ہے تو ہمیں تو ایس تو ڈوئنگ بزنس اگر وہ دیں گے تو ہم اپریشیٹ بھی کریں گے لیکن ابھی جو فوری طور پہ اگر آپ نے مجھ سے کیوں کہ ابھی ابھی نیا نیا سیٹ اپ ہے اور جیسے ابھی میں سن رہا تھا دو دن کل کل کی میں بات سن رہا تھا کہ ان کی جو لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کا جو وہ ٹکرا ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تو پھر اب یہ ٹکرا کون اٹھائے گا پاکستانی عمام کو اٹھانا پڑے گا اگر وہ سمجھتے کچھ غلط ہوگیا ہے چلے حضرت صاحب آپ کتنے پر امید ہیں آہ آپ کا تجزیہ اور تجربہ کیا کہتا ہے کہ آہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو کسی ایمینسٹری کی ضرورت ہے یہ جو نئی حکومت آئی ہے آپ ان سے خطوں کتابت کریں گے اس ڈیر سال کرسے میں ممکن ہے یہ بھی کوئی سرپرائز آپ کو دے جائیں بسم اللہ الرحمن صاحب بھائی پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں پہ میں آپ کو پہلے ایمینسٹری سکیم جو گورمنٹ نے دی پریویس گورمنٹ نے یہ گورمنٹ نے ایمینسٹری سکیم دی مطلب ایک بنچ آف ٹیکس لینے کے لیے انہوں نے ایمینسٹری سکیم یہ نہیں دی کہ آپ کا پیسہ ڈائریکٹ ڈیکلیر ہو جائے گا you have to declare this money جو کہ black money ہے جو بھی جسورس تھی ایک ڈیولپر کو ایک پلوٹ لینا ہے جس کے نام پہ permission لینی تھی before june ایک ٹائم دیا گا پلوٹ پرچیس کرے اس کے بعد اس ٹائم سے پہلے آپ اپروول کرائے اس کے بعد اپروول کرانے کے بعد you have to start the construction within six months آپ اگر یہ construction start کرتے ہیں within six months اور یہ اپروول ہوتا ہے تو پھر آپ جا کے کسی concealment میں ٹیپل ون میں نہیں آتے and you have to complete the structure of that project till one and a half years تو یہ ایک جو بھی آدمی کنڈیشن میٹ کرے گا اسی کو یہ ایمینسٹری ملی ایسے نہیں کہ خدا راکست آپ آئے اور آپ نے ایکاؤنٹ میں پیسے دالے اور آپ کے پیسے وائیڈ ہو گئے پانچ پرنسپ میں آپ کو ایک خالی کی مثال دیتا ہوں پچھلی گورنمنٹ کی سمجھداری کی مثال دوں یا ایک دور اندیشی کی مثال دوں کہ پانچ سو گس کا پلوٹ ہے ایک بلڈر ڈیولپ کرتا ہے پانچ سو گس کا پلوٹ اس کے اوپر دو کروڑ روپے دو کروڑ بیس لاکھ روپے وہ ٹیکس دیتا ہے ایسے کمرشل ٹیکس پیر تو آپ مجھے بتا دے اگر ایک نارمل سرکمٹینسز میں پچاس لاکھ روپے پچیس ناکھ روپے ٹیکس نہیں بڑھتے اس پوڑک کے اوپر تو بڑی دور اندیشی والی یہ تھی اور وہ دور اندیشی والی امنسٹری سکیم جنہوں نے اویل کیے وہ لانگ تم سکیم تھی شورٹ تم سکیم نہیں تھی اس کو یہ سارے محلے پورے کرنے پڑیں گے پھر جا کے یہ الیجیبل ہوگا پچاس پرسن مال بیچنا پڑے گا ٹیکس بڑھنا پڑے گا ایوری تری منٹ ٹیکس سے تو وہ اس نے امنسٹری دی تھی اس کے بعد یہ گورنمنٹ چلی گئی ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پولٹیکل پرسن ہم لوگ تو ایک بزنس بین ہے اور اس ملک کے لیے الحمدلللہ ریپیزن کرتے بزنس کرتے رہیں گے اور الحمدلللہ یہ ملک ہمارے لیے مطلب ہماری ماں کے بنابارے تو ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں اٹھائی صاحب ایک بات کی جا رہی ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے شہ وزیر آدم شہبال صریف صاحب کی قیادت میں تیری قیادم کے بعد آئی ہے اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے معیشت کو بہتر کرنا ہے کہا یہ جا رہا ہے چمہ گویا ہے کہ یہ ایکسپیرینس لوگ ہیں انہوں نے ماضی میں بھی کئی حکومتیں چلائی ہیں خان صاحب کے پاس ایکسپیرینس ٹیم نہیں تھی تو یہ جو ایکسپیرینس ٹیم اب کام کر رہی ہے ملک چلا رہی ہے اس سے آپ کتنے پر امید ہیں کیا جس طرح خان صاحب نے آسانیہ کی تھی ہے یہ آسانیہ کی میں آپ کو بتاؤں دیکھیں کوئی بھی ایک چیز ایک گورنمنٹ میں ہوگا نہ دیکھیں جیسے یہ گورنمنٹ بھی آئی ایم ایف کے پاس بورو کرنے کا یہ آئی ایم ایف ایک لیننگ ایجنسی ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اگر اپنی کیٹی میں اتنے پیسے کما کے ہم کو انٹرس بڑھ سکتے ہیں تو آئی ایم ایف بورو کر لینڈ کرے گی وانہ لینڈ نہیں کرے گی اسی طرح پریویس گورنمنٹ بھی یہی تھی تو میں آپ کو کہوں ان کا ایکسپیرینس ہو یا پریویس گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہو ان کو بورو کر کے پیسے انٹرس پیٹ کرنا ہے تو میں آپ کو کہوں دیکھیں اگر ان کو کام کرنا ہے تو ان کو ہارٹ ڈیسیشن لینے پڑیں گے اگر یہ لوگ گورنمنٹ میں آئے ہیں یا پریویس گورنمنٹ نے جو بھی کام کیا ہے تو ان کو ایسے ہارٹ ڈیسیشن لینے پڑے ہیں جو کہ مطلب آپ ایک جنرل پبلک کے لیے تو ٹھیک ہے اچھا ہوگا لیکن ایک نارمل سرکمٹنسز میں ہر کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا آج تیم بھی آپ کے پروگرام میں میں آئے تھا میں نے ایک ہی بات کی تھی کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے تو کچھ کام کرنے سے آٹھ دس بلین ڈالر کا ان کو آرام سے آرام سے ٹریڈ ڈیفیسٹ نیرو کر سکتے ہیں آج آپ تیس سال سے پہ تیس سال سے گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں تین اس کی اور بلین ڈالر آپ فورن ایکسچینج پروائیڈ کرتے ہیں فورن ایکسچینج پروائیڈ کرتے ہیں آپ کار منیفیکشورز کو حالانکہ ان سے جو شروع میں ہوا تھا کہ ایوری یار پانچ پرسن یہ لوگ لوکل منیفیکشنگ کریں گے اور ٹیکنالوجی امپورٹ کر کے اتنے سال میں یہ یہاں پہ لوکل منیفیکشنگ کریں گے لیکن نہیں اور یہ گاڑیاں جو ہماری پہلے پچیس تیس ہزار تھی آج دھائی لاکھ گاڑیاں منیفیکشورز ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر اور اس کا فورن ایکسچینج بلینز اوف ڈالر جا رہا ہے آج بھی اگر یہ کیپ لگاتے ہیں آج بھی اگر یہ کیپ لگاتے ہیں کہ ہم اسی صورت میں امپورٹ کرنے دیں گے اگینسٹ ایکسپورٹ اگینس کہ آپ کا جتنا بھی یہ دس بلین ڈالر پندرہ بلین ڈالر بارہ بلین ڈالر کا آپ کا یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہو جاتا ہے ظاہری بات ہے اندرسٹری لگی ہوئی ہے تو پھر ظاہری بات ہے جب کمپیڈیشن آئے گا تو وہ اپنی کمپیڈیشن کے لیے ایکسپورٹ کریں گے اپنا ڈالر لے کے آئیں گے اور یہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ دس بارہ بلین ڈالر ختم ہوتا ہے اس کے بعد اگر اس کا سوال جیسے ایکنومک ٹیم کرتی ہے کہ ظاہری باتیں ابھی بھی اون ہیں ابھی بھی ہمارے ہیں تو مثلاب الحمدللہ اون ہے آپ کے پاس گاریوں کی ڈیماند زیادہ ہے جب گاریوں کی ڈیماند زیادہ ہے تو آپ ریکنڈیشن کھول دیں آپ کے پاس نہ آپ کو سلٹیکس کی مال لگے گی نہ ایکسائز کی مال لگے گی ڈیوٹی کی مدد میں مان لگے گی نہ آپ کو ریوینیو کا چوک ہوگا اور نہ آپ کو فورن ایکشن دینا پڑے گا تو ایسے ہارس ڈیسیشن اس گورنمنٹ کو بھی لینے پڑیں گے پریویس گورنمنٹ نے بھی لیا ہے پریویس گورنمنٹ کو بھی لینے پڑیں گے ایکچولی سوچنا یہ پڑے گا کہ ہمارے ملک کو اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے کتنا فائدہ ہوگا کتنا فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح کہ اگر یہ ایکسپیڈینس گورنمنٹ ہے پچھلا چلایا اس سے پہلے کی گورنمنٹ بھی کافی چار سال تک کام کیا جو بھی کام کیا جو بھی ڈیسیشنس لیا پس کے ریزر رانا شروع ہو گئے ان کے بھی ریزر رانا شروع ہو گئے تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اس وقت یہ گورنمنٹ آئی ہے دو چار دن ڈالر نیچے گیا آج ڈالر بلند ترین صدا پر ایک سو پچانوے روپے ایک سو بانوے روپے انافیشل میں ڈالر کا جو ہم اکبار پڑھتے ہیں اس میں تو یہ ریٹ آ رہا ہے باقی ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کی جتنی بھی فیول کنزپشن ہے آپ کی فرننس اوائل سارا مہنگا آپ کی لائٹ مہنگی ہوگی جب آپ کی مظاہری بات ہے جب آپ کی فیسلیٹیز آپ کی ٹوٹل مہنگی ہوگی تو ہر چیز آپ کی مہنگی ہو جائے گی کوئی ایسی چیز مہنگی نہیں ہوگی تو آپ کو اس کو روکنا پڑے گا ہر صورت روکنا پڑے گا آگے آپ کا ٹریڈ ڈیسلیٹ بہت بڑھڑا ہے آپ کا جتنا بھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہو رہا ہے سارا رو مٹیریل اگنسٹ ایمپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے آپ کی لیکشری کی جو انہوں نے ابھی دو چار دن سے میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ ہم ساری جتنی بھی لیکشریز آئیٹم ہیں جتنی بھی لیکشریز آئیٹم اس کو بینڈ کر دیں گے یہ لیکشریز آئیٹم تو اس کا فائدہ جنرل پبلک ہوگا میں آپ کو بتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹ تو دیکھے آگئی ہے اللہ پر خیر کرے گا اور ہم تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارا ملک ہے تو ہم سب کچھ ہے تو میرے خال سے ان کو بڑے ہارٹ ڈیسیشن لینے پڑیں گے ان پاپولر ڈیسیشن بھی لینے پڑیں گے آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی مریم نواز صاحبہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم مخلوط حکومت ہیں وہ جو ہارٹ ڈیسیشن آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہم کیسے لیں ہم نے تو سب سے پہلے مشاورت کرنی ہے پھر جا کے ڈیسیشن لینا ہے پھر جو صدر صاحب ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں پھر ایک سمری صدر صاحب کے پاس جاتی ہے صدر صاحب وہ سمری مسترد کر دیتے ہیں ایک آئینی بہران ہے تو آپ کا تجربہ کیا کر رہے کہ پھر اگر یہ ایسی ہی معاملہ چلتے رہے تو پھر یا تو الیکشن ہی اس کا حال ہے کہ نئے سیٹ اپ کے ساتھ نئی امید کے ساتھ کام کیا جائے دیکھیں انپپولر ڈیسیشن تو لینے پڑیں گے اگر یہ ملک کے لیے چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو چاہے اگر میں بھی آ جاتا سیٹ پر تو انپپولر ڈیسیشن تو لینے پڑیں گے اور اس کو بولڈ ہو کے لینے پڑیں گے میں آپ کو بتاؤں اور الیکشن بھی میں جو دیکھ رہا ہوں اب ہم بھی ٹی ویز پہ دیکھتے ہیں ہم بھی نیوز پہ دیکھتے ہیں ہم تو اتنے وہ تو نہیں ہیں یا اگبار پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں تو الیکشن ہی اس کا حال نظر آ رہا ہے الیکشن ہوگا دو مہینے بعد چار مہینے بعد پانچ مہینے بعد جو طریقے کا الیکشن کا وہی الیکشن ہوگا الیکشن ہوگا تو پھر خزانے پہ بوچ پڑے گا تو اس کا مطلب دیکھیں آلٹی میٹلی تو آپ کا جو ملک ہے وہ پیچھے جائے گا آپ کی جو انفلیکشن ہے وہ بڑھے گا آپ کا ریٹر فرنٹرس تاری کی بلند ترین صدا پر اس وقت ہوا تیرہ سالے تیرہ پرسن تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کیسے انڈسٹری کام کرے گی کیسے سب کام کریں گے تو آلٹی میٹلی میں کہتا ہوں اس میں انپپولرڈ ڈیسیشن لینے پڑیں گے چاہے کوئی بھی آئے گا میں آپ کو بتا ہوں پھر وہ گورنمنٹ آ جائے پھر یہ گورنمنٹ آ جائے کوئی بھی آ جائے they have to take unpopular decision ان کو employment بڑھانے کے لیے decision لینے پڑیں گے ان کو ease of doing business کے لیے decisions دینے پڑیں گے کیونکہ دیکھیں بڑا اچھا کام کیا میں آپ کو ایک بات کرنا بھول گیا یہ دھائی لاک گاڑیوں کی جو میں بات کرنا تھا میں آج سے پندرہ دن پہلے گاری بک کروانے کیا اس میں ایک سیکشن لکھا ہوا تھا پی آرڈر کے ساتھ if you are a tax payer you have to pay 100,000 روپیس less than the non-tax payer تو دو لاکھ روپے non-tax payer کو tax payer کو لاکھ روپے tax تو لاکھ روپے فستی گاڑی پڑتی it means کہ اگر آپ کے پاس دھائی لاکھ گاڑی بکتی ہو سوہ لاکھ آدمی اگر آپ کا لاکھ روپے tax ایکسس بھر کے گاڑی لیتا ہے no ask اس کو immunity ہے تو یہ کیا ہے یہ امنیسٹی ہے ارے بھائی اس لاکھ آدمی کا آپ ڈیٹا لے کے ٹیکس والے ایک دو منٹ میں convert کرتے چالیس پچاس لاکھ روپے کم سے کم گاڑی ہے آسے بھائی میں صحیح تو کہہ رہا ہوں اس سوالاک ڈیڑھ لاکھ آدمی کو اگر آپ کر لیتے ہیں ٹیکس نیٹ میں لے آتے تو منیمم پانچ لاکھ پانچ ملین کی گاڑی ہے تو کتنا بڑا آپ کا پیسے وائٹ ہو جاتے نہ اپنے امنیسٹی دینی ہے چلے آپ اس کو ٹیپل ون نہیں مارے دس پرسن ٹیکس مار کے کر دیں تو دیکھیں نا ایک ٹیکس پیئر کو یہ ہوگا کہ میں نے اپنی جب ڈگلیئر کی ہوئی ہے میں نے ہارڈرننگ کی ہوئی ہے تو میں نے دو لاکھ کی جگہ لاکھ روپے ٹیکس بڑا اور اس کو میں اگلے سال دکھاتا ہوں کہ یہ میں نے گاڑی لی میں نے اس گاڑی میں یہ کندرشن کی نہیں میں نے اتنا یہ کندرشن کی اور نون ٹیکس پیئر کو یہ پتا ہے کہ امیڈیٹلی اس کو بکس میں لے لیں تو دیکھیں بہت رستے ہیں بہت رستے ہیں الحمدللہ پچیس کروڑ کی عوام ہے روز کھاتی ہے روز پہنتی ہے روز پیتی ہے الحمدللہ سیونٹی پرسن اگری کلچر پروڈیسنگ کنٹری ہے الحمدللہ ہر چیز تقریباً پروڈیوس کرتے ہیں اللہ علمدلہ تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اپنے وسائل تو بہت ہیں میں ان تو دیسیشنز لینے ہیں اور دیسیشنز لینے چاہیے میرے حساب سے چلے چلے ٹھیک ہے تائیس صاحب مجھے پروڈیسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں بریک کے بعد آپ نے کہیں نہیں چاہنا جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ لوک آس ہاؤزنگ کہاں پہنچیں ایک ماضی کی حکومتوں نے کہا تھا بن جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی بھی ہوتی ہے اس کی نشاندہی بھی کرنا اسوسییشنز کا کام ہے اس پہ کیا کیا جا رہا ہے اسوسییشنز کی جانت سے اور جو شخصیات موجود ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو مزید آکے پڑھاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے الائیڈ انڈسٹریز کے بارے میں پھر اسے آگے بڑھائیں گے اس لئے کو نیکس سٹوریز بھی شامل کریں گے آسف سمسم صاحب الائیڈ انڈسٹریز بہت ساری انڈسٹریز آپ سے منسلک ہوتی ہیں آپ کے شعبے سے سمٹ سے لے کے سریعہ سریعہ سے لے کے پینٹ اور بہت ساری انڈسٹریز ہیں وہ بھی متاثر ہوئی ہیں اس مہنگائی میں کہ ایک چھوٹا بلڈر یا بڑا بلڈر کوئی پروجیکٹ بناتا ہے اور جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اثر انداز ہوتا ہے اس میں کوئی دورہ ہی ہو نہیں سکتی اگر میں اپنی پروڈکشن کم کروں گا یعنی میں اگر جو ڈیلیور کر رہا ہوں جو یونٹ بنا رہا ہوں جو وہ کم بناوں گا تو لازمی میں ان کا جو الائیڈ انڈسٹری ہے اس کی پروڈک بھی کم لوں گا میں جب میں وہ کم لوں گا تو اس کو بھی کئی نہ کئی متاثر ہونا پڑے گا اور میں کیوں کم لوں گا یا میں کیوں اپنی پروڈکشن کٹ کروں گا بیکوز کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا اگر کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہوگی آپ سوچے نا کتنا کتنا زیادہ انفلنس ہے مطلب ہم مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں ہم جب کوئی پروڈک ڈیزائن کرتے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ تین سال کا یہ ایک منیمم پریڈ ملتا تھا ہم کو جس کو ہم تین ساڑھے تین سال میں میٹ کرتے تھے تو بیس پرسن کا میکسیمم اس تین سال میں ہم رکھتے تھے فلیکچوشن کے بیس پرسن جو ہے یہ بڑھ سکتا کم تو نہیں ہونا تھا بیس پرسن بڑھ سکتا ہے تو ایک ہماری کلکولیشن میں ہوتا تھا لیکن جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے ہنڈرڈ پرسن جب آپ پلس کروگے آپ سریعے کو اگزمپل لے لیں آپ سمنٹ کی اگزمپل لے لیں اور کئی ایسی پرڈکٹس ہیں جس کی اگزمپل لے لیں وہ ہنڈرڈ پرسن پلس پہ ہیں پچھلے ایک سال کی نزبت تو ہم کیسے ہم کیسے اس کو میٹ کر سکتے ہیں ہم کیسے دیکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم جو بھی ہیں جو کچھ بھی ہیں ہم اس ملک کی وجہ سے ہیں اس مٹی نے ہمیں دیا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں ہم اس کی عزت کریں گے اور ہم اس کی عزت لوگوں کو کرنا بھی چاہیے مگر کوئی ایسی پولیسی آتی ہے جس سے نقصان پہنچتا ہے انڈرسٹری کو ہم یا اسٹیبلیٹی نہیں ہوتی آپ کو یاد ہوگا لوکاس کی بات ہوتی تھی ہم یہ مئی دوہزار بیس کی بات ہے ہم تو میں نے آپ کے پرگرام میں بھی تین چار پرگرام میں نے آپ کے ساتھ کیے جس میں آپ کا شاید یہ کہنا تھا کہ آپ کا جو بات ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور وہ بات جو کر رہے ہیں چار پانچ جو آتے ہیں ہمارے پاس بہت ڈیفرنٹ بات کرتے ہیں ہم تو آج آپ بٹنے سے ہیں کہ میری جو وہ بات تھی صحیح تھی یا غلط تھی ایسا ہی ہے جو میں نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوکاسٹ ہاؤسنگ کی بات کر رہے ہیں آپ نے سیل پرائس کو لاک کیا ہم اور پروڈکشن جو 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 اس کی منفیکشنگ کاؤس تھی وہ کہیں بھی لاک نہیں ہے ہم اس کو آپ نے فری چھوڑا ہوا ہے ہم سمجھ سے بالہ تر دوسری بات یہ کہ آپ نے ہمیشہ مجھے کئی پروگرام میں لوگوں نے کہا پچاس لاکھ گھر کی اگر حساب کریں وہ پہلے پندرہ لاکھ سے شروع ہوئے تھے وہ ہم کہ پندرہ لاکھ میں بنائیں گے تو وہ حساب کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ چھ سات مرتبہ دس مرتبہ بھی اکنومی قوم پلس کریں پاکستان کے جتنا ریزرف ہے اس کو بھی پلس کر لیں تو بھی جو نہیں یہ پچاس لاکھ نہیں دس لاکھ گھر بھی نہیں بنا سکتے ایسا ہی تھا تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہتا کہ بھائی یہ ہم نے کیونکہ انہوں نے آباد میں آ کے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے ہم آباد ہم ہم ہماری ہم آباد کی ذمہ داری نہیں یہ کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے ہم نے تو کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے ہم نے اپنی زبان سے نہیں کہا ہم سمجھتے ہیں کہ پچاس لاکھ گھر بننے چاہیے لیکن یہ کوئی پانچ سال میں بننے چاہیے یا پچاس سال میں بننے چاہیے یہ بات ہم نے نہ کبھی کی تھی نہ ہم اس کو آن کرتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ اگر جنہوں نے کہا ہے اس کا جواب تو وہی دیں گے کہ پچاس لاکھ گھر کیسے بن جائیں گے لیکن ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ انہوں نے جو یہ پولیسی ہاؤسنگ کی دی الیکشن کے ٹائم کی بات تھی کہ انہوں نے جو پولیسی دی تو وہ رائٹ پریٹ فارم تھا آباد کے علاوہ وہ جا بھی کہا سکتے ہیں اگر ہاؤسنگ کی پولیسی دی نہیں ہے تو ہم نے تو یہ بڑے کھلے دل سے کہا تھا کہ اس وقت کمپین چل لی تھی نواز شریف صاحب چاہیں تو وہ آئیں یا جو ان کی ٹیم ہے جو یہاں پاکستان میں ہوتے تھے وہ آئیں ہمیں ہمارے اس پریٹ فارم پہ آ کے بتائیں کہ ان کی الیکشن میں جو مینفیسٹ ہوئے اس میں ہاؤسنگ کی کیا پولیسی ہے ہم نے کہا تھا بلاول صاحب کو بھی کہ وہ آئیں ہم ویلکم کرتے ہیں اور وہ اپنی ہاؤسنگ پولیسی اگر اناؤنس کرنا چاہیں تو یہ سنگل پریٹ فارم ہے پاکستان کا لیکن کوئی کسی کی کہیوی بات کو ہم نہیں آن کر سکتے ہم اس کو صرف اس طرح اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ کسی کا ویجن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اتنے گھر بنائیں لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ دو لاکھ تین لاکھ گھر بھی بن جائیں اس ڈیوریشن میں تو بہت بڑی بات ہوگی اور جہاں تک سنگ کی بات تھی میں نے پہلے دن سے آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ہم نے کراچی چیمبر سے بھی ان کو لکھا تھا کہ دیکھیں سٹیک ہولڈر جب تک نہیں ہوگا مشاورت جب تک نہیں ہوگی جو آپ نے کمیٹی بنائی جو آپ نے ٹیم بنائی جو آپ کی جو آپ کی جو اس کو ہیڈ کر رہی تھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں جب آپ سنگ کی بات کریں تو سنگ میں صرف کراچی سب سے بڑا حب ہے ٹھیک ہے ورٹیکل کا پورے ملک میں سب سے بڑا حب کراچی ہے لیکن تعمیرات کی اگر سنگ میں بات کریں تو نائنٹی پرسنٹ تعمیرات کراچی میں ہیں بلکل پھر ایدراباد میں پھر کچھ سکھر میں ہم تو جب آپ کراچی کی نمائندہ جو چیمبر آف کومر سے جو پاکستان کی سب سے پرائم چیمبر ہے ہم اس کو آپ اپنے اس میں نہیں لیں گے اعتماد میں نہیں لیں گے اور آپ چاہیں گے کہ آپ کو پولیسی کر جائے تو آپ کو پھر گراؤنڈ ریلیٹیز پتا ہی نہیں ہے ہم اور یہی ہوا جو ہم نے پہلے دن سے کہا ہم ہم سے لوگ ناراض ہوئے ہم سے لوگ ناراض ہوئے کہ آپ کرٹیسائز ہم نے کہا ہم تنقید تنقید بڑا ہے تنقید نہیں کر رہے ہم تنقید تعمیر کے لیے کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا دل دکھتا ہے ہمارا دل دکھتا ہے کہ ایک ہمیں ہم خوش ہیں کہ پرائم منسٹر ایک ایسا ملا ہمیں کتنے سالوں کے بعد جو سابق پرائم منسٹر تھے کہ اس نے ایک ویجن جو وعدہ کیا تھا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اس لیے خوشی ہے کہ اس نے جو الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سیکٹر کو لے کے چلوں گا میں اس سیکٹر پہ کام کروں گا اس نے وہ پورا کیا ہم یہ الگ بات ہے کہ وہ جو باتیں انہوں نے کی وہ ممکن نہیں تھی یا وہ جو ٹیم ان کے ساتھ تھی ہم سمجھتے تھے ہم نے کئی پروگرام میں کہا کہ ان کی ٹیم جو ہونی چاہیے ہم نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ کی ٹیم میں کون لوگ ہیں لیکن ہم چاہتے تھے کہ کراچی کے جو ریل سٹیک ہولڈر ہیں ان کو آپ اگر سندھ میں کام کی بات کرنا چاہتے تو آپ لیں آپ سوچے نا ایک منصوبہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کراچی میں یا سندھ میں کمپلیشن یا شروع ہونے کی طرف گیا لوکاس ہاؤسنگ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کہیں کہ جی وہ پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم کی میں بات کر رہا ہا 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 تو اس میں وہ آیا بنا اور وہ اس وقت اس پوزیشن میں رہا ہم ہم آپ سے پوچھتے رہے جی اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے اچھا کیوں ممکن نہیں ہے ہم ہم تنقید کے لیے بات نہیں کر رہے ہماری ایکسپرٹیس تھی ٹھیک ہے ہم پہ پہ آیا گیا ایک کہ آپ کو امنسٹی دی گئی ہم جاتے تھے باہر لوگ پوچھتے تھے بڑا آپ تو خوش ہوں گے ہم نے بڑا کلیئر کیا یہ امنسٹی ہمارے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا 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 صوری صوری فو انٹرپ آپ نے کہا یہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے جی تو پھر وہ کون سے لوگ سے جو مصطفید ہوئے آسل سمسل ہاں میں اب یہی تھوڑا سا آپ کو بھی کلیر کر دوں یہ امنسٹی دی گئی ان ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پیسہ ڈیکلیئڈ نہیں کیا تھا یا وہ پیسہ ڈیکلیئڈ نہیں کرتے تھے یا وہ ٹیکس پیئر نہیں تھے یا وہ اکنومی کا حصہ وہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو پیسہ اس کی سرکولیشن میں ہے وہ وہ لیگل چینل میں آنا چاہیے تو اس کو لیگل چینل میں لانے کے لیے پاکستان کی جو جی ڈی پی پلس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو اگر آپ فگرز میں لیں گے تو یہ ساری چیزیں آہ سسٹم میں آئیں گی تو یہ ساری چیزیں بڑھیں گی تو ان کو یہ کال دی گئی کہ جو بھی پیسہ ڈیکلیئڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر اس سیکٹر میں کام شروع کرے گا تو اس کے دو دو ریزن تھے سابق جو پرائم میریسٹر تھے ان کے اور ہم اس سے متفق تھے جو بڑے پوزیٹیو تھے ایک تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پیسہ سیکٹر میں آیا تو ایک تو وہ ڈیکلیئڈ ہو جائے گا دوسرا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سیکٹر چلے گا کیونکہ دو سال تو کوویٹ تھا جس میں یہ امنیسٹری تھی تو ان کا تھا کہ یہ سیکٹر چلے گا تو ملک کی الائیڈ انڈسٹری چلے گی لوگوں کو روزگار ملے گا ایک ریل پیل جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی تو اس کو ہم سو فیصد سیکنڈ کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ ہے آج جو بھی گورنمنٹ ہے ہم چاہیں گے کہ اس کو بھی اسی کو اسی ویجن کو فولو کرنا چاہیے چلی ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ وہ پچاس لگ گھر کا دعویٰ کریں ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی مضبوط ٹیم بنائیں ہم اور اس ٹیم میں جو ریل اسٹیٹ نہیں ریل اسٹیک جن کا اسٹیک ہے ان کو شامل کریں ریل اسٹیک ہولڈرز کو وہ شامل کریں صوبوں کے طور پہ کریں شہروں کے طور پہ آپ کو پتہ ہے ورٹیکل تعمیرات پاکستان میں ہبے کراچی ہم اگر کراچی کی بات کریں تو کراچی میں جو آپ کی آپ کی اسیسیشن بھی تو آہ وفاق کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اور آپ سے کیا تجاویز نہیں مانگی جاتی کہ یہ ہم نیا پروجیک گورنمنٹ لاری اور اس میں آپ لوگوں سے تجاویز چاہیے کیا یہ پوسیبل ہے اس ٹائم فریم میں دیکھیں میں ایک اس بات کو یوں کلیر کر دوں کہ اسوسیشن ہماری ہے ٹھیک ہے اب آپ کو ہم اون بھی کرتے ہیں اور ہم ذمہ داری بھی ہمیشہ لیتے ہیں مگر یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ اسوسیشن تو بہت ایک چلیں ایک ایک یہ تجاہ وہ تنظیم ہے ہماری انڈسٹری کی لیکن قومی اسمبلی میں بھی ایک پارٹی میں بھی مختلف رائی ہوتی ہے ایسا ہی ہے ہمارے یہاں بھی مختلف رائی ہوتی ہے ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی رائی ہوتی ہے کہ یہ جو جس طرح کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور جن کو وہ نومینٹ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے وہ پرفارم کریں گے اچھا ایک رائی یہ ہوتی ہے کہ نہیں اس کو ایسے نہیں ہو جو جو ہم سمجھتے جو میں بات کر رہا ہوں اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے نہیں اس کو ایسے ہونا چاہیے لیکن ہم چوکے سب ایک ہیں اور ہمارا ہمارا ایک گول جو ہے ایک تلاف ہو سکتا ہے رائی نہیں گول ہمارا ایک ہے ہمارا گول بلکل سادہ سا ہے کہ اپنے جو انڈسٹری اس کو سپورٹ کرنی ہے اپنے لائٹ انڈسٹری کو سپورٹ کرنی ہے علطاف تاہی صاحب آپ ایگریٹ کرتے ہیں آسف صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے میں آپ کو بتاؤں آسف بھائی کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا پر یہ ضرور کہوں گا دیکھیں یہ بڑی سمارٹ موف کی تھی پچھلی گورمنٹ نے ایک تو انہوں نے لوگوں کے پیسے جو اس کے بعد ان کو یہ پتا تھا کہ ایکانومی میں اتنے پیسے آئیں گے ایکانومی میں اتنا ٹیکس آئے گا اور ایکانومی میں یہ سب چیز چلے گی تو یہ سب چیز پیرلل تھی جب یہ آپ سمجھے صرف ٹیکس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا جو ان کا تھا کہ یہ اگر کنسٹیکشن ہوگی تو یہ امنسٹی ہے اگر کنسٹیکشن نہیں ہوگی اس ٹیکشن کمپلیٹ نہیں ہوگا تو یہ امنسٹی آپ کی ایلیجیبل نہیں ہے یہ آج بھی اس امنسٹی کے اندر مشروع ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب ظاہری باتیں کنسٹیکشن ہوگی تو آپ کی ایلائیڈ انڈسٹری کی کنزپشن بڑے گی اور جب ایلائیڈ انڈسٹری کی کنزپشن بڑے گی تو وہاں سے بھی آپ کو ٹیکس ملے گا بہت بڑے لیول پہ تو یہ گورنمنٹ کی بڑی سمارٹ مفتی پوری دنیا میں کنزپشن انڈسٹری سے ہی گورنمنٹ بہت پیسے کماتی ہے میں آپ کو بتاؤں پر ہمارا ایک سب سے بڑا کیا ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا کیا ہے کہ we are import based country اتنا بڑا ہمارا country ہے we have a reserve of lot of amount اور آج تک ہم ایک plastic producing country ہیں ہم ایک علمیہ یہ ہے کہ ہم plastic کے دانے یہاں مانگاتے ہیں we are not the manufacturers of war billions of dollars کے ہم لوگ یہ دانے مانگواتے ہیں جس کی ہم ایک انڈسٹری نہیں لگا سکتے جس کی سعودیا نے انڈسٹری لگا لی ہے اور ہماری اتنی بڑی import ہے اس کی against جسی طریقے سے آپ نے جس سے آپ نے color کی بات کی color میں ہمارا سارا petroleum product استعمال ہوتی ہے اس طرح ہماری aluminium ساری جتنی بھی ہماری manufacturing ہے against import ہے تو اگر ہم وہ import کریں گے تو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی government نے یہ نہیں کیا کہ local industry کو maximum اس کی growth بڑھائے اور import کو import base کم کر کے اس کی جتنے بھی raw material ہیں وہ یہاں پہ بڑھائے اگر وہ یہ کام کرتے آج بھی کرتے یہ گورنمنٹ کرتے پچھلی گورنمنٹ کرتے سے آنے والی گورنمنٹ کرتی ہے تو اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے بہت بڑا فرق پڑ جائے گا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایکچولی number of games کی ہے یہ number of number of games ہے کچھ بھی games number 125 billion pakistan کا external debt 125 billion is Pakistan external debt میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے میری پرسنل لائی ہے دیکھیں میں اسے ایسوشنی بہتا ہوں میری پرسنل لائی ہے کہ it is nothing دو پانچ بلین ڈالر اگر ہم کو سال کا انترس بھی بھرنا ہے اور اگر ہم پی آؤٹ کرتے ہیں تو اس نتنگ جیسے کہ یہ گورنمنٹ آج سے پہلے کی گورنمنٹ 37 ٹلین ٹیکس کلیک کرتی تھی یہ گورنمنٹ 61 پہ چھلی گئی پوٹنچل اتنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 100 ٹلین پہ جا سکتے ہیں پر ریکنسیلیشن کون کرے گا تو آپ کو بتایا جیسے کو بتایا جیسے فکر ہیں آپ کو بتایا کہ یہ سارے فکر ہیں آپ کی زیادہ بھی الحمدللہ الحمدللہ یہ ملک میں لوگ جی رہے ہیں کنزیومنگ کنٹری ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ ایک تاثر یہ گیا جنرل پبلک کو کہ بلڈر حضرات کو اور کنسٹرکشن کے شعبے تعمیراتی شعبے سے جو وابستہ شخصیات ہیں ان کو بڑی مراد دی گئی ان کو خان صاحب نے بڑا فیسلیٹیٹ کیا تو یہ ایک تاثر اس پہ بھی روشنی ڈالیں گا دوسرا یہ کہ بہریہ ٹاؤن اور دیگر جگہوں پر مطلب سوسائٹیاں بن رہی ہیں تو انسٹالمنٹ پلان اور بڑی بڑی ہورڈنگز لگ جاتی ہیں تو عوام کو کیا کہیں گے کہ کن کن چیزوں پہ وہ نظر رکھیں اور پھر جا کے اپنا ولا اپنے فلیٹس اپنے گھر بنگلوز بک کروائیں کیونکہ دھوکہ دہی سے بچا رہا ہے آپ نے مجھے دو سوال کیے تو گورنمنٹ نے بڑا انسینٹیف دیا گورنمنٹ نے سمارٹ پلے کیا اور گورنمنٹ نے یہ دیکھا کہ اگر ہم یہ امنسٹری دیتے ہیں سرٹین کنڈیشن تو گورنمنٹ کو کتنا بڑا بینیفٹ ہوتا ہے نائن 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 فیفٹی ٹیلین گورنمنٹ کو اوفیشل ان کی بکس میں پیسے آئے اس کے اوپر گورنمنٹ نے سرٹین کنڈیشن کی اور سرٹین کنڈیشن کو فلفل کرنے کے بعد آلموسٹ آلموسٹ مور دن ہنڈر ٹیلین گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا میں سمجھتے سے زیادہ ہی ملے گا اگر یہ فلفل ہوتی دوسرا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہر کوئی اپنا ہوڈنگ لگا دیتا ہے یا کوئی بھی اپنی ہوڈنگ لگا دیتا ہے دیکھیں جب آدمی کو پتا ہے کہ میں اس کپ میں پانی پی رہا ہوں یا دودھ پی رہا ہوں تو جو بھی آدمی اگر اپنی چیز بک کرانے جاتا ہے یا کہیں جاتا ہے یا بیریہ ٹاؤن جاتا ہے یا کسی بلڈر کے پاس جاتا ہے تو اس کو یہ پہلے نوہا ہونی چاہیے کہ یہاں کا جو ہے بینفٹ اور ان بینفٹ کیا ہے اس کے لاؤسز اور پروفٹ کیا ہے اسے کنسی کیوسٹ کیا ہوں گے جیسے میں بیٹھا ہوں اور میرے بھائی آسف بھائی بیٹھا ہے والم دول اللہ یہ بڑی استدد ہے میرے پاس اگر کوئی آدمی آتا ہے تو وہ میرے نام سے بک کرے گا کہ میں آتا ہی کہ پوچک میں لے رہا ہوں اسے ڈیلیوری مین اور آسف بھائی دی ہے تو الحمدللہ اس کی گڑویل ہے تو اسی طریقے سے دیکھیں جہاں بھی بک کرے گا جو بھی آدمی جائے گا وہ آشکل سمجھدار ہے آدمی کو یہ پتا ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں میں کیا نہیں کر رہا ہوں میں کیا نہیں کر رہا ہوں اس لیے وہ تو ایک آدمی کی اپنی ایک ہوتی ہے کہ اشف المخلوقات ہے جس گڑویل کی بات کی وہ ایک جنرل پبلک کن کن چیزوں کو سرچ کرے کن کن جگہوں پہ جا کے وہ اداروں سے پوچھے پھر جا کے اپنی انویسمنٹ کرے وہ کیا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے کروڑوں میں لاکھوں میں لیکن ڈیلیور نہیں دیکھیں میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ آدمی کو اپنے برے برے کے لیے خوش سوچنا چاہیے جب اپنی انویسمنٹ کوئی بھی آدمی لگاتا ہے تو اس کو پورا ہمک کرنا چاہیے سٹی میں ہے تو سٹی میں تو آپ اگر آتے ہیں تو جسے ابھی ہمارے یا تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ وہ جو فیک بلڈرز ہیں یا جو وہ نام جن کی مارکٹ میں اچھی نہیں ہے تو آپ کی جو اسیسوییشن ہے اس سے ان کو آپ فارغ کروائیں میں بہت اچھی بات کی دیکھیں سب سے پہلے تو آباد کے اندر آباد کو میں آپ کو کلیر کر دوں آباد ہو یا کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہو اگر کوئی بھی ہمارے پاس ممبرشپ لینے آتا ہے تو ہمارا ایک سرٹن کنڈیشن اس کے بعد ممبرشپ کا فرم اس کو ملتا ہے اس کے بعد اس کو سرٹن کنڈیشن ہوتی ہیں اگر اس کے پاس کمرشل پلوت ہے چارسو اگز کا پاکستان میں کہیں بھی کمرشل پلوت i'm not residential plot then he is eligible to take the membership of the club اس کوپنا is by our CEC and REC central executive committee regional executive committee with the chairman and vice chairman with all office bearers وہ جب پاس کرتے ہیں اس کی پوری لیتے ہیں اس کے بعد اور جو لوگ اگر fulfill نہیں کرتے تو ہم ان کو بینڈ بھی کرتے ہیں اور باہر بھی نکالتے ہیں problems آتے ہیں تو ہمارے پاس ماشاءاللہ 38 committee ہے complaint committee ہے جو ہمارے 90% case resolve کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اللہ نہ کرے نہیں کرتے اور اس کو ممبرشپ جب ہی ملتی ہے کہ وہ taxpayer ہے بغیر taxpayer بغیر اس کی مطلب ایک ساکھ لیے بغیر لیے ہوئے ایک آدمی کے ہم کوئی مطلب ہر آدمی کو ممبرشپ نہیں بناتے دین اس کے بعد اس سے ہم انٹرویو لیتے ہیں کہ is eligible to construct the thing is eligible کہ دے سکتا ہے اس کے بعد ہم ان کو ممبرشپ لیتے ہیں اچھا ہر آدمی آن کو ممبرشپ لیتے ہیں آسف مگرد تو نہیں کہہ رہا بلکل صحیح آسف صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف بھی لے کر آوں گا کہ سالانہ الیکشن بھی ہوتے ہوں گے کرنی ہے ان میں amendment کرنی ہے تو وہ بھی ان کو رائٹ ہوتا ہے association پر کتنا فرض ہے کہ اگر complaint آپ کے پاس آتی ہے اکثر ہمارے اس معاشرے میں دیکھا گیا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے جی اس کو کہیں جی اس کو کہیں جی اس کو کہیں آپ اس پر کیا کہیں گے دیکھیں یہ ایک آباد کا تو میں آپ کو خاص طور پر یہ بتا دوں کہ آباد میں اگر جو پروسیجر ہے اس کو پورا کرے اور کوئی complaint کرے تو ہر complaint کو ٹیک اپ کرتی ہے اس سے کہیں یا اس سے کہیں آباد میں یہ 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 allow نہیں ہے آباد میں چاہے وہ میرے خلاف ہو چاہے کسی کے بھی خلاف ہو چاہے اچھا آدمی ہو چاہے برا آدمی ہو ہر complaint کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے اور اس کو resolve کیا جاتا ہے اور ایسا ممکنی نہیں ہے مطلب بلڈر جس پہ بھی complaint ہو وہ آپ سے وہ نہیں ہے مطلب یہ نہیں کہ وہ زیادہ طاقتور ہے association سے طاقتور نہیں ہے association ادارے سے کوئی دیکھیں یہ ادارہ ہے ادارے سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹ جو ہوتی ہے اسٹیٹ سے کوئی طاقتور نہیں ہوتا چاہے وہ کوئی بھی political party ہو اسی طرح کوئی بھی تاجیر ہو وہ اپنی association اگر وہ صحیح کام کر رہی ہیں تو دیکھیں نا یہاں تو ڈمی بھی ہیں ایک نمبر بھی ہیں دو نمبر بھی ہیں لیکن آباد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں میں نے کیا کہا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں ہمارے کوئی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے جو بنیادی باتیں ہیں بنیادی باتوں میں کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی complaint ہو اس کو address نہ کیا جائے دیکھیں time factor اپنی جگہ پہ delay ہو جاتا ہے وقت لگ جاتا ہے کیونکہ کسی کو لانا سمجھانا سمجھنا یہ ایک پورا process ہے اس سے گزرتے ہیں اس کے بعد اس کو solve کرنے کی طرف جاتے ہیں تو time taken کام ہے آپ یقین کریں کہ اتنا اتنا اچھا ایک ہمارا image ہے اس معاملے میں کہ آپ کہیں بھی complaint کرتے ہیں اداروں میں بھی ایجنسیوں میں بھی تو وہ بھی ہمیں ہی اور فیر فیر اور فری election ہوتے ہیں دیکھیں election election کا میں آپ کو بتا دوں کہ دس گیارہ سال ہو گئے ہیں سات آٹھ گیارہ بارہ تیرہ سات آٹھ سال ہو گئے ہیں نوبت ہی نہیں آتی election کی دونوں responsible شخصیات آج بیٹی ہیں دیکھیں میں پھر آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ ایک نظام ہے ٹھیک ہے نا طاقتور کوئی نہیں ہے آباد سب سے زیادہ طاقتور ہے ادارہ ہمارا سب سے زیادہ طاقتور ہے میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس سے ادارے کی کوئی ایشو نہیں ہے election کے حوالے سے کوئی معاملات کا ایشو نہیں ہے کہ الحمدلللہ الحمدلللہ نوبت نہیں آتی election کی جو پینل جو ایک لیڈ کر رہا ہے وہ سات آٹھ سال سے لیڈ کر رہا ہے مگر یہ ضرور ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹھیک ٹائم نہیں ملتا ٹھیک ٹھیک ٹائم سب کو ملتا ہے جو چیرمن ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک ٹائم ملتا ہے جو چیرمن کے لیے آنا چاہتا ہے اس کو بھی ٹھیک ٹائم ملتا ہے سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ہمارا کلیک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو یہ یہ پروسس ہے جمہوری پروسس ہم اس کو سمجھتے ہیں اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے ایسا ہی ہے لیکن یہ ادارہ ہے اور ہم سب اس کے جس طرح ہم پاکستان کے وفادار ہیں اسی طرح ہم آباد کے ہم اپنے ادارے کے ادارے کے بھی وفادار ہیں اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاہد آباد رہے مجھے ساجد دسائن کو اجازت دیجئے ملاقاتوں کے نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ